موسیقی کر رہا ہے تو کیسے چھوٹا سا اپائے کر کر آپ اس سمسیا کا سمدھان پا سکتے ہیں دیر کیسی شروع کر دیتے ہیں آپ کہ ہی اپنا خاص کر کر ہم آج کا کنڈڈا موسیقی منگلی یوک کبھی کبھی کنڈڈی میں بہت پریسان کرتا ہے مگر منگلوار کے دن اور ساون ماس کے دن چندر مولی آسو توس بھگوان شیف کی ارادنا کرنے سے منگل دوست بھی ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جو بھاوی کو میٹنے کی اگر کہیں سکتی کسی کے پاس ہے تو وہ ہے چندر مولی آسو توس بھگوان شیف کے پاس کنڈڈی میں آپ کے ایسا کونسا منگل کہاں بیٹھا ہوا ہے کس کے ساتھ یوتی بنایا ہے اس کا کیا نوارن ہے اس کے لیے کنڈڈی دکھانی ہوگی اور صرف آپ کو کس کرنا نہیں ہے ایک کال ہی لگانے کی آپ ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے 18001026303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبر 01204646332 012046463327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلی سرزہ پہلے جان لیتے ہیں آج کا پنچہ سات اگست 2018 دن منگل وار آج کے نقشتر کی بات کریں گے تو روہنی نقشتر رہنے والا ہے دسمی تیتھی یوگ کی بات کریں گے جھوگ یوگ ہے چندرمہ کا بھرمن متر راشی میں رہنے والا ہے راو کال کا سمجھ رہے گا تین بے سے لکر ساڑھے چار بہیں تک بات کر لیتے ہیں آپ کی راشی اور میش راشی والوں کے لئے گوچر کی استیتھی کہتی ہے کیا کہتی ہے متروں کی صلاح آپ کے لئے لابدائک ہوگی پریبار میں کسی مسئلے پر نوگ جھوک ہو سکتی ہے پریسان ملکل مت ہو سوبرنگ کی بات کرنے لال آٹھ نمبر ہے آپ کے لئے آج کا لکھتی ہے بات کر لیتے ہیں ورشبرا شبالوں کے پریم بیوا کے نرنے کی استیتھی تھوڑی سے آپ کی کم ہو سکتی ہے پریسان نہیں ہے اس کا نرنے لیں تو اچھا رہے گا آٹھ میں سواست بڑھ جائے گا کونفیڈنس لیول ہائی ہو سکتا ہے سوبرنگ کی بات کر لیتے ہیں کریم سیسٹی سیون نمبر آپ کے لئے لکھیں متروں راشی کی بات کرتے ہیں سواست پر پرتکول اثر ہونے کے آثار ہیں آپ کو ادھر سمبندی سمسیائیں بھی پریسان کر سکتے ہیں اس سے آپ کو دو چار ہونا پڑ سکتا ہے سوبرنگ کی بات کر لیتے ہیں ہرا چوبیس کا نمبر ہے آپ کے آج کے لئے لکھیں بات کرتے ہیں کرکراشی دھارمک کاریوں کی ویسطہ آپ کی بنی رہے گی متروں میں پریوار کا آپ کو بھرکور سا یوگ ملنے والا ہے سوبرنگ کی بات کر لیتے ہیں وہ ہے پیلا اور تیز کا نمبر آپ کے لئے آج رہے گا لکھیں بات کر لیتے ہیں سنگھ راسی بھائی سنگھ راسی والوں کیلئے کیا استیتی ہے بھوتک سخص ویداؤں پر خرچ ہوگا کام کاج میں لاب کی استیتی ہے آپ کی بنی رہی سوبرنگ کی بات کر دیتے ہیں لال اور چھپن نمبر آپ کے لئے ہے لکھیں بات کر لیتے ہیں کنیہ راشی والوں کنیہ راشی والوں کے لئے پرانا کرج نہ چکا پانے سے تھوڑا سا آپ پریسان ہو سکتے ہیں بھائی بہت دنوں سے کر جاؤ اتر نہیں رہا آج آپ کو تھوڑا سا یہ پریسان کر سکتا ہے ویپار وی نوکری آپ کی سمانے چلتی رہے گی مگر آپ ٹینسل نہ دیں سوبرنگ ہرہ ہرے پینسے چھے نمبر لکھ کر پاکٹ میں رکھ لیں تاکہ آپ کا کنفیڈنس بڑھ جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں اپنے پہلے کالر آج ہمارے ساتھ کون جڑنے والے ہیں رادی کا جی بہت دو سارت ہے آپ کا کرنسپس گردیو کلیانو جی آپ کا گردیو میں اپنے بیٹے کے وارے پوچھ رہی ہوں جی 19 اپریل 19 اٹھاتی سمیں اور بتائیں سمیں تین پیٹیس دو پھر کہاں کا جنم ہے یہ دوروک چھتیس گر جی بتائیں کیا جانکار چاہتے ہیں یہ گردیو اس کو نا سائنس ہے سائنس ہے تارنہ یہ لیسٹس کی ناکھ ہمیشہ بند رہتی ہے اور پڑھائی میں اتنا ڈشٹرز رہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں ہمیشہ اس کی طبیت خراب رہتی ہے آپ سے ایک بار بات کری تو آپ نے بولا تھا بلکل آپ کو بتاتے ہیں چنتہ مت کیجئے بہت اچھا ہوئی تو آر ویدی کپچار ہم نے بہت اچھا بتایا تھا اس سے بیسے خائدہ ہوتا ہے اس کا دھوہ جو ہوتا ہے سفید والا اس کو کبھی کبھی سنگو پورا دھوہ نہیں اس کو بجھا کر دھوہ سنگنا ہوتا ہے اس کا جو سفید دھوہ ہوتا وہ خائدہ کرتا ہے کبھی کبھی لوگ ایسا بھی گلتی کر دیتے ہیں کہ وہ دیپک جلاتے ہیں اس کا دھوہ ہو وہ تو کالا دھوہ ہوگا وہ تو نقصان کر سکتا ہے مگر اس کا جب بجھنے کے بعد جو دھوہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ نے تو کھلا جوت بجھ جاتی ہے اس کی دھوہ کی ایک سگند ہوتی ہے دیسی کی یا گائے کا دھوہ ہوتا ہے وہ ہمارے الگ آئر ویدی کپچار میں ایک پرکشن کرنے کے لیے ہم کسی روگی کو بولتے ہیں کہ اگر وہ دھوہ کی اسمیل آپ کو اچھی نہ لگے بری لگے تو اس کا لگ اثر ہوتا ہے مگر السی کا جو بتایا ہم نے وہ جب بجھ جائے اس کے بعد سفید دھوہ نکلے گا وہ نکلے گا مسکل سے پندرہ بیس سیکنڈ ہی اس کے زیادہ ٹائم نہیں نکلے گا وہ دھوہ کام کرتا ہے اب یہاں کنڈلی کے ادھار پر ہم نے اوشح آپ کو بتایا ہوگا سائنس کی پرولن شکر چندرمہ کے ساتھ یوٹی بنائے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر دسم بھاو میں جبکہ بات کریں گے مکر راشی کے اچھ کے منگل بیٹھے ہوئے ہیں مہاد سا جو بچے کی چل رہی ہے وہ مہاد سا جیسے سمیں چل رہی ہے راہو کی سات کرام کا چندن کا ٹکڑا نیلا ڈورا پرپل رنگ کا نیلا ڈورا لے لو اس کے ساتھ ایک چاندی کا سات کرام کا ٹکڑا یا گولی یہ گلے میں دھرن گھو کرا کے رکھو اس سے سائنس بھی کم ہوگا اور چاندی کے ہی پاتر میں ان کو پانی پلاو اگر ہو سکے تو عشو گندہ کی جڑ بھی ان کے پاس رکھو ہو سکے تو تھوڑے دیر ہاتھ میں پکڑ لیا کریں اس سے ان کی کائے بھی نیرو گیا گیا اور آنے والے سبے بھی اچھا رہا جیسے سنجی جی بدو سوگت ہے آپ کا نمشکار پلی جی پلیانو جی آپ کا 11 جون 1967 شام چار بیس ڈلی جی پڑی جی میں ہر منگلواز چولہ چڑھاتا ہوں ہنمان جی کو آپ نے ایک بر بتایا تھا مجھے میں چولے میں چمیلی کا تیل اس میں ان کا سندور جو آتا ہے وہ ڈال کے پلس چاندی کا بر اور ان کو کپڑے پیناتا ہوں کیا یہ بلکل ٹھیک ہے یا کپڑے ہر وقت بنانے ہوتے یا بینہ کپڑے کے بھی ان کو کر سکتے ہم لوگ دیکھیں پانچ چیئے بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے آپ کی شکر کی مہادسہ اس میں چل رہی ہے ساتھ سے ستا ہے اس تک آپ کے بتا دیں دوازد بھاو میں آپ کے منگل بیٹھیں اس لئے ہم نے آپ کو یہ اپائے بتایا تھا ہنمان جی کا سندور چمیلی کا تیل رولی مولی اکشت کلاب مولی اس لئے دیتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کپڑا نہ کھری سکتے وہ بھی بسترم سمر پہ آمی ہوتا بستر ہے نا وہ ایک طرح سے تو دیں تو اچھا ہے اگر آپ کو باس مل جائے تو عطی اتنا نہیں مل سکے تو آپ مولی اوستر دی یہ بات کہتے ہیں جو کلابہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم بستر ہی بولتے ہیں اس کو کیونکہ برامر لوگ ہم ہر چیز میں سمر پہ کر لیتے ہیں بستر میں بھی کر لیتے ہیں اس کو باندھ کے بھی کر لیتے ہیں بندن سوتر بھی کر لیتے ہیں سن پا رہے ہیں آپ بندن سن پا رہے ہیں یہ بتائیں یہ ڈیٹیل بتائیں میں اپنے بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا بندن سن پا رہے ہیں وہ ہے کون تاریخ ہے تیرہ مارچ انیس سو چھے ہرچی کی ہے اچھ رات میں پونے بارہ بڑی بتانے اس نے سادھی ہوئی تھی جگہ اور بتا دیئے جگہ کہاں پہ جنن ہوا دیہرہ دون کا دیہرہ دون ہاں جی یہ کیا جنن کاری چاہتے ہیں دیہرہ دون دیہرہ دون کا ہے یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ چاہتے ہوں کہ مطلعہ اس کا دیو اور سو ہو گیا ہے کیا دوسری سادھی ہو گیا کیسے رہی دیکھیں کونڈلی میں ان کے عوشے دکھائی دیتا ہے یہاں پر جو آپ نے پرسن کرا ہمیں پتہ لگ گیا تھا یہاں پر مگر آپ کو بتا دیں کہ ان کی کونڈلی میں بشاکت کالسر پیوگ ہے اس کا انشتھان کرا لیجئے پریاس کیجئے آج منگلہ گوھری کا دن ہے اور آنے والے منگل کو برت بھی اپاس کرائیے پراپر اگر ابھی کچھ بھوجن نہیں کرایا تو آج بھی کر سکتے ہیں سولہ سمگری کا سمان آنے والے سمیں میں ان کے عوشے منوں کا آمنہ پونٹ ہوگی اور ساتھ میں یاد رکھیے گا ردرہ ابی شیخ کے ساتھ کالسرپ کا انشتھان بھی ساون میں ہی کرا لیں اگلے ساون تک بیوہ اوشہ ہو جائے گا جیسی تھی اگلے کولان ہے میرے ساتھ پوڈا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نوستر پنڈل جی کلیانو آپ کا پنڈل جی میری ڈیٹو کرتے ہیں ستائی ستمبر انیسو پیچانوے اور ٹائم ہے آٹھ بل سر پہنٹ آلیس منٹ سو نیپت کا مارننگ کا ای ایوننگ کا مارننگ کا کیا جان کری چاہتے ہو پنڈل جی مجھے یہ جان کر جائے گی کیا میں مانگلک ہوں اور میری گورنمنٹ جو کب تک لگے گی پہلا سوال آپ کا کی کیا آپ مانگلک ہو لغن میں منگل بیٹھے ہوئے ہیں چندرمہ راہو کے ساتھ تو اوشہ آپ مانگلک ہو اور دوسرا سوال گورنڈ جوب لگے گی لغن کے یہاں پر بات کریں کہ دسم بھاؤ کے سوامی بھی یہاں بیٹھے ہیں راہو کے ساتھ 50 50 ہے بچے اس میں کیونکہ دسم بھاؤ کا سوامی راہو کے ساتھ بیٹھا ہے بہت محنت کرانی پڑے گی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی مگر کرت پریاس سب سمبھاؤ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی اپائے ہم آپ کو بزاہتے ہیں ایک نیم بنا لو پارت کے شیفلنگ گھر میں رکھو نیمیت روپ سے پنچہ مرد کا بھوگ دو اور دو سفید بس یہ سوچ کر کہ میرے دسم بھاؤ کے سوامی چندرمولی آسو توس بھاؤ وان شیف کے چندرمہ بیٹھے دیں کرتے رہو جیسری اگلے کالرہ ہیں ہمارے ساتھ پریہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نمسے کنجی کلیانو آپ کا جی درو جی میری دیٹ آو ورد ہے ساٹھ بہت سو اٹھاتی سام میں دو سیتے اک بچے تھا کہاں کا جنم ہے جی بلائی شہر کا کیا جنکاری چاہتے ہو بلکل آپ کو بتایتے ہیں ابھی اس میں سمیں لگے گا یو کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو اپائے کر لیجئے شاون کے ماس میں پریاس یہ کیجئے کہ شب مندر میں دودھ اور گنگا جل پھینٹ دیں کچھ سمیں بعد ہی آپ کی منوکامنا پورن ہونے کے یوگ بنیں گے جائے مہاکہ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت ہے آپ کا سن پا رہے ہیں رینو جی میں آپ سونو جی سے بات کر لیتے ہیں سونو جی بہت سواگت ہے آپ کا جائے سری کشنا جی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں پانڈی جی میں جاننا چاہتے ہیں میرے پیٹے جو بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کا ڈیٹیل بتائیے چوبیس مہی انیس سو نمپو چوبیس مہی انیس سو نبھے جاناں کا شمر ہے چوبیس مہی انیس کیا جانکاری چاہتے ہو؟ آپ کو بتائیں کڑلی کے اندر کرکوٹک کالسر پیوگ ہے اس کا نسٹھان کرائیے آنے والے سمیں میں آپ کو سبی اپلبدیاں تو ملیں گی یہاں پر پریاس کیجئے کہ ناغ ناغین کے جوڑے راؤ کے سکے لبون آریال گومتی چکر یہ سمان ہونا چاہیے ردرہ وشیک کرائیے نمک چمک کی نتو نہیں کرا پائیں گے تو روپک ردری بھی کرا سکتے ہیں گھر کے اندر اگر اس دن اگنی کا آواز پرتی پہ ہو تو ایک چھوٹا سا نو گرہ بھی ساتھ میں کرائیں ایسا کرنے سے آپ کی سمس کامناوں کی پورتی ہوگی کرا لیجئے ایک بار چلے ابھی لے لیتے ہیں یہاں پر بہتی چھوٹا سا بریک آپ کہیں مجھ جائیے کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو جانکاری جینے والے ہیں آج کے مہا اپائے میں کی منگلوار کے دن منگل دو سو منگل دو سو کنڈلی میں منگل پریسان کر رہا ہو کر جاتے ہیں چھوٹ نہیں رہا ہو پیچھا تو اس کا کیا نوارن کر لیا جائے ساوہ نماز میں بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہت پسندیدہ کارکرم آج کا گلڑا بات کر لیتے ہیں آپ کی باقی رشن طولہ راسی سے پرارم کرتے ہیں تو طولہ راسی والوں کے لیے ویپار نوکری میں تھوڑی پرتیس پردہ رہ سکتی ہے ہم تو کہتے ہیں رہنی چاہیے کیونکہ جب تک کمپیٹیسن کا دور نہ ہونا تب تک ویپتی کیوں چاہی پاتا ہی واض بھی واض کی استیتی آپ کی نرمت نہ ہو ایسا آپ کتالنے کا پریاز کریں تو بہتر رہے گا کریم رنگ سترہ نمبر ہے آپ کے لیے لکھی بات کر لیتے ہیں مرکشک راشی کے لیے کوئی منگل کی راشی ہے آپ کو اپنا سو بھاؤ جدی پناہ تھوڑا سا رہے گا جس سے پریوار میں تھوڑی ناراضگی ہو سکتی ہے تھوڑا اپنا جد پناہ کم کیا کرو تھوڑا آتا ہے منگل کی راشی ہے نا تو کبھی کبھی آتا بھی ہے لال رنگ اور اٹھارہ نمبر ہے آپ کے لیے لکھی بات کر لیتے ہیں دھنو راشی دھنو راشی والوں کے لیے کیا سنکیت ہے نئے سنبند بنانے کا یوگ بنا ہوا ہے کسی سے دوستی کرنی ہو کوئی بیجنس میں پارٹنرشپ کرنی ہو یہ آپ کے لیے جیون بھر ساتھ دینے والا ہے یعنی کی ویبھا کے لیے بھی بہت اچھا یوگ ہے سوڑا رنگ کی بات کر لیتے ہیں پیل آر ٹرنٹی ون نمبر ہے آپ کے لیے لکھی بات کر لیتے ہیں انگلی راشی یعنی مکر راشی ویروڈی آپ پر ہاوی ہونے کی کوشش کریں گے آج اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا پریم پرسنگ کے معاملوں میں سفلتا ہو تو آپ کو مل جائے گی مگر اس بات کا دھیان رکھیں سوڑا رنگ کی بات کر لیتے ہیں نیل آٹ نمبر ہے آپ کے لیے لکھی بات کرتے ہیں کم راشی یہ شنی کی راشی ہے کم راشی نئی ویپاری کی حضنوں پر کام کریں گے یہ اچھے سنکیتیں ہیں آپ کے لیے سنتان کی اور سے سب سمچار بھی مل جائے گا آپ کی پلیننگ سکسس ہونے والی ہے سوڑا رنگ کی بات کر لیتے ہیں نیل آٹ نمبر ہے آپ کے لیے لکھتے ہیں آج کینتم راشی کیا کہتی ہے مین راشی پریبار کے ساتھ دھارمی کی اترہ بھر جانے کا یوگ بنا ہوا ہے دامپتی جیون آپ کا مدھر رہنے والا ہے سوڑا رنگ ہے گلابی اٹرنٹیو ایٹ نمبر ہے آپ کے لیے چلے بات کرتے ہیں انگلے کالر سے آپ نے بہت بہت سوڑا ہے آپ کا پریتی سن پا رہے ہیں آپ دے پرینٹی جی کا جی جی سے بات کر لیتے ہیں کال ان کا ڈسکنیکٹی ہو گیا جی جی بہت سوڑا ہے آپ کا ہن جی پندہ جی پرانام کھلے ہنو جی آپ کا پندہ جی میں آپ کو اپنے بارے میں پوچھنا تھا بتاو بچے ڈیٹیل بتاو جھٹ پٹ لائی وار میرے ڈیٹ او بیٹا ٹونٹی سیویں مارڈ ٹو تھوزن ٹی سامی آرستان بتاؤ سامی ٹو فورٹی فائیب پی ایم ایم پی ایم پی ایم پلی ساب برد بتاؤ ڈیٹ او برد ٹونٹی سیویں مارڈ پلی ساب برد بچے مدین اگر یو پی کیا جانگاری چاہتے ہو میں آپ کو اپنے بارے میں پوچھنا تھا یہ میرا پڑھائی میں دھیان نہیں رکھتا ہے بلکل آپ کا پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ہے اس کے لئے آپ نے اتر کی طرح بیٹھ کر پڑھنا ہے جس کمرے میں پڑھتے ہیں اس کمرے میں جوتے نہیں رکھنے پریاز کرنا ہوگا گج کسری یوگ آپ کا بنا ہوا ہے مگر راہو یہاں شنی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کا من اوش بھٹکاتے ہوں گے بدھی کے گھر کو دیکھتے ہیں برمنٹ چاہتا ہے پڑھتے سمیں بات کہیں اور دماغ چلا جاتا ہے اور بہت دور تک چلا جاتا ہے باپس نہیں آتا وہ ہے ایک آگرطہ بھنگ ہونا اس کو بولتے ہیں ایک لقش کو پانے کا پریاز کرو بچے آج ایک بہت آپ کے واضح ہم سے بہت سارے بچوں کو بتانے کا پریاز کرتے ہیں ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بہت ساری بتاتے ہیں سیمینارز میں کی بچے کو ایک لقش جب تک نہیں دوگے خالی اس کو یہی دوگے کی کتابیں پڑھنی ہیں تو وہ پڑھے گا یہ من ہی چنچل مہا باؤ بھگوان کس نے سپسٹ کہہ دیا پار یہ من تو چنچل ہے یہ بھاگے گا جب تک تم لقش نہیں تمہارا لقش ہے بھی جائے تو آپ یہ بچے کو لقش دیں گے کسی طرح سے آپ نے پریڑنا لے کر لقش دینا ہے کہ آپ نے یہ پد پر آپ کرنا اس پد کیلئے سٹیپ چڑنا ہے آپ اگر ایسے پڑھنے بیٹھ ہوئے بچے تو وہ پڑھائی سکسز آپ کی نہیں ہوگی اور آپ کو بدھی میں کچھ گھسے گا بھی اتر کی طرف مو کر کے بیٹھ ہو تو یہ جل کا اسطحان ہوتا ہے یہاں سورستی بھی بیٹھتی ہیں یہاں لقش بھی بیٹھتی ہیں یہاں کبیر بھی بیٹھتے ہیں تو ایسا کریں گے ان تمام بچوں کے لئے جن کے کال نہیں لگ پائے ان کے لئے بڑی اچھے سنکیت ہیں اس بات کو عمل کریں جائے مہاکات اگلے کال آنا ہمارے ساتھ پروین جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت دیر سے کافی دنوں سے پریاد کر رہا ہوں آپ کو سر بات کرنے کے لئے سم آباری ہوئے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے بتائیے ڈیٹیل بتائیں گروہ جی میرا جنم ہوا ہے چھبیس آٹھ اکیاسی کو کانپور میں چھبیس مارچ چھبیس آٹھ اکیاسی صبح آٹھ بجے میرا جنم ہوا ہے چھبیس آٹھ اکیاسی صبح آٹھ بجے گروہ جی میرا آگے کا محبت سے کیسا ہوگا ابھی جو میں بیٹھار کرتا ہوں بیٹھ بیٹھ میں ٹوڑ جاتا ہے مطلب آگے بڑھتے ہیں بلکل آپ کو بتائیں گے آپ کے ویپارک پرتستان میں کیا ایسی کمیابی کسی کا کاروبار ہے آپ کا باہو جی نئی گاریاں بیٹھنے کا گروہ جی کام کرتے ہیں نئی موٹل آئین میں ہیں نئی گاریاں بیٹھنے کا کام کر رہے ہیں بلکل آپ کو بتا دیں آپ کے پاس یہ کام بہت اچھا سوٹ کرتا ہے اس کام کو کرتے رہیے گا اسی کام سے آپ کو اپلندی ملے گی اس سمیں آپ کے کاروبار میں نظر دوش لگی ہوئی ہے دھیانک لیجئے پچھلے اپریل سے ہی لگی ہوئی ہے آپ کو اور اپریل سے قریب قریب آپ مان لیجئے آٹھ مہینے ہونے چار مہینے ہونے کو آگئے آپ کا اتنا کام نہیں رہا یہاں پر پرسنٹیج بھی بتا جاتے ہیں اٹس پرسنٹ کام کم ہے اب یہ بڑھے گا کیسے ہم پچپن پرسنٹ تک اس کو اور بڑھانے کی پریاز کرتے ہیں اٹھالیس سے پچپن پرسنٹ آپ کا لگ پرسنٹیج اور بڑھ سکتا ہے اس کے لئے کرنا کیا ہوگا اپنے بیپارک پرتشتان پر منگلوار کا آج کا دن ہے ایک لیبو ساتھ ہری ورچیں لارڈورے میں شام کو چار بجے کے بعد اپنے شاپتے سوروم کے باہر ٹانگ دو اور نیامیت روپ سے ستائیس منگل تک سوا سو گرام بھڑھ سوا سو گرام بھنے ہوئے چنے گو سالہ میں دو گائے کو دو یا مندر کے باہر پرسنٹ سروب وطرن بھی کرو صوبلاب کا انتر ثابت کرنا آنے والے نوراتروں میں کام آپ کا اچھا ہوگا جیسے اگلے کالر ہیں ہر ساتھ ہریج جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا گروہ جی پرنام کھلے ہانے ہو جی آپ کا گروہ جی جنم ہنے رہونی چار فروری چار فروری انیس سو چھتر آپ نے بتایا چھتر ہریانہ ہریانہ میں جگہ بتا دیجے جگہ نہیں مہندرگڑ مہندرگڑ ہاں جی اور ٹائم اور بتائیں جنم کا سمیں نو ٹیس نورنی ساڑھے نو جی جی کیا جنگ کری چاہتے ہیں جو جی کوئی کام نہیں چل رہا جو جی کام کرتا ہوں اس میں جہتا ہوتا ہے کیا کام کیا آپ نے لازم میں بات سیٹ کرتے ہیں آخری کام کیا کیا ہے آپ نے میں نے آخری کام فائمس والا کیا ہے پھرکل آپ کو بتا دیں یہ کام ابھی آپ کو روکنا ہوگا کیونکہ یہاں پر دیکھیں مین لگن کی کنڈی اگج کسریو آپ کی کنڈی میں بنا ہوا ہے محاسا کی بات کرتے ہیں تو محاسا آپ کی کنڈی میں چل رہی ہے وہ اس میں چل رہی ہے شکر کی اور آپ کو کام کیا کرنا ہوگا کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جس میں محلاؤں سے سمبندت ہو محلاؤں کے پوشاک کا کام کریں مہیلاؤں کے بستر کا کام کریں مہیلاؤں کے ابوشن کا کام کریں گے تو وہ آپ کا کام بہت اچھے سے چلے گا مگر کام کرنے سے پہلے کیونکہ شکر کی ماجزہ آپ کی سولہ میں پرارم ہوئی اور چھتیس تک جانے والی ہے کام کرنے سے پہلے ایک بار کنیا پوجن اوشہ کر دینا مہا مائی کے سنگار کا سامان آلتہ کسی بچی کو پوساک ایک ورسے لے کر مگر آپ کو برس کی بھی سنکھیا بتا جاتے ہیں یہاں اوپر آپ نے کرنی ہے ساتھ ورس کی کنیا اب رامان کی کنیا ہو یا ویش کی کنیا ہو تو عطیق تم جیسی اگلے کالر رحمہ ارساد فریتی جی بہت دو صورت ہے آپ کا سلام گرو جی کلیانو جی آپ کا گرو جی ایک بات بتائیے ہوں کہ گھر میں کیلے کا برچ انگر کے اندر مطلب کیلے کا برچ لگانا چاہیے کی نہیں لگانا چاہیے اور لگانا چاہیے تو کس دن لگانے چاہیے صحیح سوال پوچھا ہے آپ نے بہت اچھا پرسن پوچھا ہے کیلے کا ورخش بچے گھر کے اندر اگر لگائیں تو باہر کا کوئی ویقتی آ کر اس کی پوجا نہ کرے سمجھ گیا آپ ہماری بات سمجھائے کیلے کے ورخش کی خاص بات کیا ہوتی ہے جتنے ورخش ہوتے ہیں ہر ورخش کچھ بولتا ہے ہر ورخش کچھ کہتا ہے کیلے کے ورخش کو ہم مہا عشدی میں مانا جاتا ہے ہمارے آرویت میں تو ان کو بہت زیادہ ہم ہر ورخش لطا پشپ کو بہت بڑی عشدی کا گھن مانتے ہیں پس یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ہر ہم سے کہتا ہے آؤ میرے سے لوگ نوارن کرو میرے سے سائطہ مانو کیلے کے ورخش میں برسپتی کے اندر جو اب گھن ہوتے ہیں وقری ہو گیا مان لیے برسپتی اگر جوتس کی بہت سمجھیں تو برسپتی وقری ہو گیا برسپتی نیچ کا ہو گیا ہے برسپتی آپ کا ایسی سمجھتی میں ہے جو آپ کو لاو نہیں کر رہا وہ اس تھان پر بیٹھا ہے راؤ کے ساتھ بیٹھا ہے چلڈال جو کہیں بنا ہوا ہے تو اس کا جتنا دست پروہ ہوتا ہے وہ کیلہ ایبزورپ کر لیتا ہے اگر کسی بہاری وقتی نے آ کر اس پہ دے دیا کیونکہ آپ کا وہ پودا ہے تو وہ سب گن آپ کے اندر ودمان ہو جائیں گے پریوار اور آپ کے کٹم کے لوگ اگر پویا کرتے ہیں تو اس کا دست پروہ نہیں پڑتا مگر کیلے کا ورش گھر کے اندر کبھی ہونا چاہیے جب کی ہو اور لگانے کی بات کری ہے تو اسے گروہ وار میں ساون کے ماس میں لگا دیا جائے اور اس کی بیدی پور وقت پوجا کری جائے سر پر تھم اس کی خود پوجا کری جائے اور اس کا پل صرف اندر کو دیا جائے تو ویختی کو ہواس سے لاب ہوتا ہے کیونکہ تیس پر تیس ستر اندر ویسے بھی لے جائیں گے جیسے کسی اگلے کولن ہے مرشد چلی سمیں کبھی کبھی اجازت نہیں دیتا پلک جبکتے ہی سمیں مہا اپائے کا آ جاتا ہے راج کے مہا اپائے میں ہم بتانے والے ہیں کنڈی کے چھٹے بھاؤ آٹھوے بھاؤ یا باروے بھاؤ میں یہ لوگ آیو اور ویقہ اس میں منگل بیٹھا ہوا ہے کبھی کبھی اسوپ پرنام کرتا ہے اس کے علاوہ منگل وقری ہو است ہو ایسی ستھیوں میں کنڈیوں میں ویکتی کو بہت زیادہ کروڈی پریسان کرتا ہے کچھ نہ کچھ دست پربھاؤ یا دکھی اس کو رہنا پڑتا ہے ایسی ستھی میں کیا کرے ویکتی ساون ماس میں دکش آسری جند منتر لے آئے اوم حوم جوم سا اس منتر کا اچارن کرے مہا مرتنجہ منتر کا اچارن کرے کچھ نہیں آتا مہا مرتنجم مرتنجم مہادیت راہی مام سرنہ غتم جنم مرتو جرہ روگ پیڑتن کرنے ان منتروں سے جب کرنا پرارم کر دے سامبے کے برطن میں جل بھر کے رکھے اس کے بعد چھیٹا لگا دے اس کے آئیو میں سواست میں سب میں بردھی ہوگی یہ دوست نہیں ہوگا اللہ کی ٹیپ کیا کہتا ہے آج کا ساون ماس میں ایک آخشن مہا مرتنج منتر میں کیا ہوم جب آپ اوم بولتے ہیں نا اوم یہ آپ کے آبا کو اورا کو رنگ بڑھتا ہے کلر فل بناتا ہے آپ کی کیمسٹی پھر سب سے ملنے لگتے ہیں اس منتر کا جاب کیا تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے مہا اوپائے گوڑ لکٹک کے ساتھ مگر آپ بنے لئے یہ سماچار پلس کے ساتھ مجھے دیجئے جائجت آپ رہیے سرکشت جائے مہا کام موسیقی